الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نلینا محمد علی آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اربعین نویہ کی بیسمی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے عن ابي سعلبة الخشن جرثون ابن ناشر رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قال ان اللہ فرض فرائذا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غير نسیان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قتن وغيره ترجمہ ابو سعلبة خشن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہے ان کو ذائع نہ کرو اور کچھ حد بندیاں کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرو اور کچھ چیزوں کے بارے میں بھول کر نہیں بلکہ تم پر رحم فرماتے ہوئے خاموشی وقتی ہے ان کے بارے میں کرید نہ کرو حدیث حسن ہے دار قتنی وغیرہ نے روایت کی ہے اس حدیث سے مستمبت چند فوائد و حکام بھی سامین اکرام پیش کیا جا رہا ہے پہلی چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد ہے اس میں احکام کو چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی قسم فرائض دوسری قسم محارم اور تیسری قسم حدود اور چوتھی قسم مسکوت عنہ یعنی جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی گئی ہے شریعت نے جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے دین کا کوئی مسئلہ ان چاروں احکام سے خارج نہیں ہے فرائض کی پامندی نہائیت اہم ہے یاد رہے کہ فرائض کی دو قسمیں ہیں فردی کفایہ اور فردی آئین فردی کفایہ وہ عمل شریعت میں جس کی انجام دہی مقصود ہے اس سے قطع نظر کہ اس کا فاعل کون ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے اسے انجام دے دیا تو یہ تمام سے ساکت ہو جائے گا اس کی مثال ادان اور اقامت اور نماز جنازہ وغیرہ کی ہے فردی آئین وہ عمل جس میں شریعت کا مقصود فعل و فائل دونوں ہیں جس کا مطالبہ ہر ہر شخص سے ہے اور ہر شخص کو ادا کرنا ضروری ہے جیسے اسلام کے پانچوارکان اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرنا حرام ہے حدود میں اوامر اور نواہی دونوں داخل ہیں اوامر اور حکامات کی تجاوز سے روکا گیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البقرہ آیت نمبر دو سو انتیس یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں اسی لئے شریعت نے غلو اور تجاوز سے روکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں جمرات پر کنکری مارتے ہوئے چنے کے برابر کنکریوں ہاتھ ملے کر ارشاد فرمایا اس طرح کی کنکریوں سے مارو اور غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو غلو نے تباہ و برباد کر دیا ہے یہ روایت ابن ماجہ اور صحیح ابن عبان کے اندر موجود ہے نواہی اور ممنوعات کی حدوں کے قریب جانے سے روکا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ لنناسی لعلہم یتقون سورة البقرہ آیت نمبر 187 یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ بچیں تمام گناہوں کے قریب جانے سے شریعت میں روکا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُ السِّنَا سورة العسرہ آیت نمبر 32 سینہ کے قریب مت جاؤ نیز ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ اَحْسَن سورة الْأَنْعَام آیت نمبر 152 اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسی طریقے سے جو کی مستحسن ہو گناہوں کے قریب جانے سے اس لئے روکا گیا ہے کیونکہ ان میں پڑھنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے گناہگار یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ذات کتنی بڑی اور کتنی عدمت والی ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے اہلِ ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں توبہ و استغفار کے دریئے اس کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں مسکوت عنہ وہ امور جن کے بارے میں شریعت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے جن کا کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا ہے ایسے امور کا ایسی چیزوں کا حکم یہ ہے کہ وہ معاف ہیں ان کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ اور قرید کرنا ممنوع ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حدوں کے اندر رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اسی کے توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ